دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جس کا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اس نے اتنا ہی کھانا ہے مگر اس دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے انام بھی رکھے ہیں جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں دوسروں کا حق کبھی نہیں کھاتے تو اللہ ان کے نصیب کو بھی بڑھا دیتا ہے اور کبھی دنیا میں بھی رشوہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا انسان سے وعدہ ہے کہ تم میرے بندے پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا کسی کا حق مات کھاؤ میں تمہیں اس کا عجر عطا کروں گا اسی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم پہ جلتے ہیں اسی طرح اللہ نے بہنوں کا بھی نصیب ایسے ہی رکھا ہے کہ تم خود اچھے رہو دوسروں سے اچھا سلوک رکھو گے دوسروں کی بہنوں کی عزت کرو گے تو اللہ وہی سب کچھ تمہاری بہنوں کو بھی لڑا دی گا کیونکہ اللہ کی قدرت ہے جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اللہ اس کا اس کو بہترین بدلہ لینے والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی کیا ہم اپنی بہنوں کا نصیب اچھا کر سکتے ہیں یا وہ دوسرے گھر جائیں تب اچھا ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے کہ بہنوں کا نصیب ہمیشہ ان کے بائیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ان کا نصیب اچھا ہو تو خود میں دو عادتیں پیدا کر لو ان کا نصیب اللہ خود ہی اچھا بنا دے گا پہلا یہ کہ دوسروں کی بہن کو جب تم اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں لاؤ تو ہمیشہ اس کی عزت کرو کبھی اس کے ساتھ برا سلوک مات رکھو اور دوسرا کبھی دوسروں کی بہن پہ غلط نگا مات ڈالو یہ دو عادتیں تمہاری بہن کی زندگی میں کبھی بھی دکھ نہیں آنے دیں گے اللہ تعالیٰ ہر کسی بائی کو اپنی بہن کے بارے میں اچھا سوچنے اچھا بولنے اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین